بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کابلی چنوں کا پلاؤ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے چنوں کا پلاؤ بنانے کے لیے چنوں کو رات کو بھگو دیجئے اور صبح ان کو بوئل کر لیجئے تاکہ وہ بلکل اچھی طرح گل جائیں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جنہیں ہم نے گولڈن براؤن فرائی کر لیا ہے اس کے علاوہ آدھا کپ دہی ہے دو ٹیبل سپون آدھا کلیسن کا پیسٹ ہے مسالوں میں نمک کالی مرچ کٹیوی لال مرچ سفید زیرہ کالا زیرہ بڑی الائچی دار چینی چکن پاوڈر اگر وہ نہ ہو تو آپ کوئی سبھی چکن کیوب لے لیجئے اور گرم مسالہ پاوڈر اور ہری مرچے لال مرچ اور کالی مرچ ہم اپنی چوئس سے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹھیکا پھولاؤ اچھا نہیں لگتا لیکن جب کابلی چنوں کا پھولاؤ بنایا جاتا ہے تو اس میں مرچے نہیں ڈالی جاتی تو یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو مرچے ڈالیں آپ اگر نہیں چاہتے تو بالکل مت ڈالیے چاولوں کو آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیجئے آدھا کپ اوائل ہم نے گرم کر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس تلی ہوئی پیاس نہیں ہے تو اس سٹیج پہ آپ اپنی پیاس کو اس میں اچھی طرح سے فرائے کر لیجئے جب تک وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے ہمارے پاس تلی ہوئی پیاس چونکہ پہلے سے موجود تھی تو ہم نے وہ ڈال دی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی باقی تمام مسالے بھی شامل کر دیں گے اس میں ہم نے ادھا کپ لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں ہم دیر اس لیے نہیں لگا رہے کہ ادھا بائز ہماری پیاس بہت ڈاک براؤن ہو جائے گی تو جلدی جلدی سے جو ہے وہ ہم سارے مسالے ڈال دیں گے اور دہی بھی اسی سٹیج پہ اس میں شامل کر دیا جائے گا دہی کو آپ کنٹینویسلی سٹر کریں تاکہ دہی کی کوئی گھٹلیاں نہ بنیں اور وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پیاس کے ساتھ مکس ہو جائے یہ دیکھ لیجئے کتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ دہی اس میں مکس ہو گیا جب دہی پیاس اور لیسن ادھرک اچھی طرح سے مکس ہو جائے لیسن ادھرک کی سمیلانی بند ہو جائے تو آپ اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیجئے ہم نے صرف ہری مرچیں اس وقت نہیں ڈالی ہیں باقی سارے مسالے ہم نے اس کے اندر شامل کر لی ہیں چیکن کیوب جو ہے اس کے بھی ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ پاوڈر کر لیا ہے آپ اس کو ہاتھ سے کریں گے تو بلکل پاوڈر بن جاتا ہے تو وہ بھی اسی وقت اس میں شامل ہو گیا یہ دیکھ لیجئے کتنا اچھا مسالہ تیار ہو گیا اس میں آپ چنے ڈال دیجئے چنے چونکہ گلے میں ہیں تو اس کو بھی پکانے میں بہت ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا سا پانی ڈال رہے ہیں تاکہ تھوڑی دیر مسالے کے ساتھ چنے اچھی طرح سے پک جائیں آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ اس کو کور کر کے بھی پانچ سے دس منٹ کے لیے پکا سکتے ہیں چنے چونکہ مکمل طور پر گلے میں ہیں تو اس کو بہت دیر تک پکانے کی تو ضرورت نہیں ہے اگر چنوں میں تھوڑی کسر ہو تو آپ تھوڑا زیادہ پانی ڈال کے تھوڑی زیادہ دیر تک اس کو پکا سکتے ہیں اس سٹیج پہ یہ دیکھ لیجئے آپ چاہیں تو ڈبے کے چنے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم پانچ منٹ تک دم پہ رکھیں گے یہ وہ مسالے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا تھے آجینو موتو ہے سرکہ ہے اور تیز بات ہے آجینو موتو بہت لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی چوئی سے آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے چاول ہم نے نتھار لیا ہے اور اس کے اندر ہم اتنا پانی ڈالیں گے بس انگلی رکھ کے آپ چیک کیجئے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ چاول سے کتنا اوپر ہے ایک انچ سے زیادہ یعنی کہ آپ کی انگلی کی جو بیک پور ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ اوپر پانی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ انف پانی ہوگا کسی نے مجھ سے کہا تھا چاول پکانے میں پانی کا اندازہ بھی کر کے بتایا کیجئے تو مجھے لگا کہ یہ طریقہ جو میں نے ہمیشہ آزمایا ہے وہ بہت اچھا ہے ادھوائز ڈیڑھ گناہ اگر آپ پانی ڈالیں تو اس سے بھی چاول اچھی طرح سے پک جاتے ہیں جتنے چاول ہوں اس کے ڈیڑھ گناہ پانی ڈالیں تو چاول اچھی طرح سے گل جائیں گے اور بہت کھلے کھلے پکیں گے تو پانی ڈال دیا چاول ڈال دیا اور جو چنے کا مسالہ بنایا تھا وہ بھی اس وقت اس کے اندر شامل کر دیا اسی سٹیج پہ ہم اس کے اندر تیز بات اجینو موتو اور سرکا بھی شامل کریں گے اس سے چاول میں بہت ڈیفرنٹ سا ایک ٹیسٹ آتا ہے بہت سے لوگ اجینو موتو ڈالنا پسند نہیں کرتے تو اگر آپ کو چانیز سالٹ نہیں ڈالنا تو آپ بے شک مت ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بغیر بھی چاول اچھے بنیں گے سرکا ضرور ڈالیے گا اس سے چاول کھلے کھلے بھی بنیں گے اور بہت اچھا سا ایک کھٹا کھٹا سا فلیور آ جاتا ہے جو اس پلاؤں میں بہت مزیدار لگتا ہے اس کو اچھی طرح سے ملا لیجئے اور تیز آنچ پہ آپ نے چاولوں کو پکانا ہے اس وقت تک آپ پانی کو بوائل ہونے دیجئے جب تک آلماست سارا پانی خوشک نہ ہو جائے اور آپ کو چاول نظر نہ آنے لگے جس وقت آپ کو چاول نظر آنے لگیں گے تو آپ اسے ڈھک کر پکا دیجئے اس وقت ہم ڈھک رہے ہیں تاکہ اس میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے ایک چھوٹی سی بچی ہے ینگ ہے ان کی ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے کہا میں چاول پکانے نہیں آتے تو میں نے کہا میں آپ کو ضرور یہ ٹپ بتاؤں گی کہ چاول کیسے بوائل کیے جاتے تو اس طرح کے پلاؤں میں پانی کا اندازہ کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا جیسے ہی اس میں بابلز آ رہے تھے اور چاول نظر آنے لگے تھے تو میں نے اس وقت اسے ڈھک دیا تھا اس کو ڈھک کے آپ دم کی آنچ پر پکائیے آپ کی یہ دیکھ لیجئے کتنے کھلے کھلے چاول دس سے پندرہ میریٹ میں تیار ہو جائیں گے اس سٹیج پر آپ چاہیں تو اس پر کسی کپڑے کی مدد سے ڈھک دیں اور دم کی آنچ پر رکھ دیجئے میں عموماً فوائل لگا دیتی ہوں تو وہ بھی وہی کام کرتی ہے جو کوئی کپڑے کا رمال کرتا ہے یہ آپ کا بہت خوبصورت خوش رنگ اور کھلے کے لیے چاولوں والا کابلی پلاؤ تیار ہے ہمارے پاس چپلی کباب موجود تھے سالات تھا اس کے ساتھ ہم نے کھایا اور ہمیں بہت مزا آیا آپ بھی اسے بنائیے انجوئے کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک دینا بلکل منت بھولیے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ